اگر اپراد ہے تو ہمیں اس قانون کے بارے میں بتائیے آپ ایک بار پہلے ویڈیو دیکھئے مقتمہ ہوں گا آپ پر مقتمہ کو ہم آپ کو بتائیے ہم میٹھے اور مقادمہ ہم کرو گے ہم کسے دلال سبستہ کام کرو گا کہ یہ بتائیے ہے کسے آپ پکڑایا یا چیکٹر یہ بتائیے یہ نہ تکڑایا لوگ اپنے کھیت کا بالو نکالتا ہے اور اپنے کھیت کے بالو نکالنے پر روکنے والا کون ہوتا ہے آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں ہم روکنے والے کون ہوتی بتائیں ہم اپنے کھیت میں گھٹا کریں پیر لگاوے ہیں بالو لگاوے ہیں بالو نکالے کون روکنے والا ہوتے ہیں ہے کوئی ایسا نیم نہیں سر ہم نے سر مائننگ آپ سر صحیح بات کیا کہ یہاں کوئی ندی نہیں ہے لوگ اپنے جمین سے نکال دیں منتری جی تھانا دیکش کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حمد کیسے ہو گئی اگر کوئی اپنے کھیت سے بالو نکال لہا ہے تو وہ اس کا کانونی ادھیکار ہے آپ کو جانچ کے بینا ٹریکٹر ضبط نہیں کرنا چاہیے تھا ہم مکہ منتری جی سے بات کریں گے ذرا ویڈیو اور دیکھیں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آم آدمی اگر اپنے کھیت سے بالو نکالتا ہے تو اس پر کاربائی کرو ہے کہیں لکھا ہوا ہے ہے کہیں چٹھی میں تو ہم کو چٹھی دیجئے مکہ منتری سے بات کریں گے اگر ایسا آپ کے پاس کوئی لیٹر ہے کہ آم آدمی اپنے کھیت سے بالو نکالتا ہے اس کو پکڑ کے جیل بھیج دو اگر ایسا لیٹر ہے تو ہم مانے مکہ منتری سے بات کریں گے ہے تو ہم کو دکھائیے لیٹر کوپی دیجئے ہم جاتے سیدھے مکھ منتری جیسے بات کریں گے اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی ویکتی اپنے کھیل سے بالو نکالتا ہے کئی سے گرفتار کرتے ہیں اس کو بتائیں سر وہ کھیل سے گئی سر وہ کہاں سے لا رہا تو سر اگر روڈ پر پک رہے ہیں تو جانچ کیجئے گا کہاں سے لاتا ہے ہمارا کھیل ہم کہا رہے کہ اپنے کھیل سے نکال کے لئے جا رہے ہیں اس کے لئے کوئی پرمیسن چاہیے تھا ہم کو بتا دیجئے کوئی آدمی اپنے کھیل سے بالو نکال کے ہٹا کہ کہیں پھیکتا ہے یا کہیں بچتا ہے تو وہ اس کا اپنا رائٹ ہے ادھکار ہے ماننی ہے مکھ منتری جی اسی یہی پر ویرپور میں بھوسنا کیا 2008 کے بعد جن کے کھیل میں بالو جم گیا ہم کھیل سفائی بالو نکالنے کے لئے پیسہ دیں گے سرکار اس کا بالو نکالے گی کھیل کا موابزہ دیں گے فسل کا موابزہ دیں گے موابزہ تو دور رکھی اگر اپنے کھیل سے کوئی بالو آج نکالنا تاپا روکنے والے کوئی ہو چاہے کچھ بھی لیکن منتری جی کی بات چیت تو یہی بتا رہی ہے کہ تھانا دیکش کے دوارہ کی گئی کاروائے گلت ہے لیکن منتری جی کو بھی بینہ جانچ کے تھانا دیکش پر آروف نہیں لگانے چاہیے تھے تو اس ویڈیو کو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیے اور ہاں دیش اور دنیا کی ایسی ہی تمام الگ الگ خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے